اسلام علیکم بیرے بچوں ہمارا آج کا سابق آٹھویں جماعت کے بچوں کے لیے مضمون اردو اور موضوع ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سافر کمپیوٹر کا ارتقائی سافر جو موضوع ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم اس سے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کمپیوٹر ایک مشین کو کھا جاتا ہے جو حساب لگنے کا کام کرتی ہے یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتی ہے سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی قسم کے برکیاتی ذہن ہوتے ہیں اور کمپیوٹر سے آجائے سے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا چند بارس پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا چند بارس پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کمپیوٹر کیسے کیسے کام کر سکتا ہے کمپیوٹر سے بڑے بڑے ہوای اجاز اڑائی جاتے ہیں انسان چاند پر کمپیوٹر کے مد سے پہنچا ہے ریڈیو، ٹیلے فون، ٹیلے ویجین، ریل گارڈیاں، چھاپ خانی، اقبارات کون سی چیز ہے جن میں کمپیوٹر سے مادت نہیں لی جاتی اور کمپیوٹر آج کی اس برکیاتی جن کا اہم ترین حصہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون اور برکیاتی کلکلیٹرز ہیں جن کو ہر جگہ دیاں سچ دیکھا جا سکتا ہے بینکوں میں، دکانوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں وہ طالب ایلیم ہوں، گھر کے چھوٹے بڑے ہوں یہ ان کا استعمال کرتے ہیں اور کمپیوٹر کی جو پہلی شکل تھی جو پرانی شکل اس کا اب ایکس کہتے ہیں اب ایکس لگڑی کا ایک فریم ہوتا ہے ایک چکور فریم ہوتا ہے جس میں تاریں لگی ہوتی ہیں ان تاروں میں گول گول گھٹے پیروئی ہوئے ہوتے ہیں جن کے ذریعے جمعہ گھٹانی کا کام کیا جاتا ہے اسے آسان ہوتا ہے اب ایکس ہزاروں سال پہلے چیئے اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم نے آج سے پہلا جو لیکچر اس میں پڑھا تھا آج ہم اس کا کچھ اور حصہ پڑھیں گے آپ اپنی کتابوں کی طرح دیان دیجئے گا میں کچھ حصہ اس کا پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا 1919 اسوی کے لگ بک پہلا الیکٹرونک کمپیٹر بنا تھا دوسری عالم گیر جنگ میں پھوجی مقاصد کے لیے کمپیٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی اور ایسے کمپیٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حال نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کی یاداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی آج کے زمانے میں ایسے ایسے کمپیٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطنج کھیل سکتے ہیں موسیقی کی دنیاں بنا سکتے ہیں مصوری کر سکتے ہیں وہ ریاضی کے پیچھ دس سوال ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصہ میں حل کر سکتے ہیں جدید کمپیٹر کی کارکت دیکھا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیٹر ریاضی کا کوئی ایسے مسئلہ جس میں کم از کم دس لاکھ جماعت افریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں چند سیکنڈ میں اپنی یاداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیٹر بنایا جاتے ہیں ان میں سے ایک قسم کو دیجیٹل یعنی ہنسوں کا کمپیٹر کہا جاتا ہے اور دوسرے قسم انالاگ کمپیٹر کہلاتے ہیں انالاگ کمپیٹر درس میں نام طول کا سسٹم ہوتا ہے مثلا اس طرح کے کمپیٹر سے بر بجلی کی راؤ کی طاقت پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنی کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے ڈیجیٹل کمپیٹر جمع تفریق اور ضرب تقسیم وغیرہ یہ سوالات کر سکتا ہے لیکن اصل میں کمپیٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے ضرب یا تقسیم نہیں کرتا تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے آپ اس کو جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس کو سمجھنی کی کوشش کریں گے انیس سو انیس اس وی کے لاغبق پہلا الیکٹرونک کمپیٹر بنا تھا جو پہلا الیکٹرونک کمپیٹر ہے وہ انیس سو انیس کے لاغبق بنا تھا انیس سو انیس یعنی کہ آج سے تقرمی ایک سو دو سال پہلے یہ پہلا الیکٹرونک کمپیٹر بنا تھا دوسرے عالم کے جنگ میں پھوجی مقاست کے لئے کمپیٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی اور ایسے کمپیٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوالی حال نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کی یاد آشت میں بہت سے معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی جب دوسری عالم گیر جنگ ہوئی یعنی سیکنڈ ورڈ وار جب ہوئی اس میں پھوجی مقاست کے لئے کمپیٹر کو جدید کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی کمپیٹر میں اور بھی فنکشنر ڈالنے کی ضرورت محسوس کی گئی یعنی اس سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے اس کی طرف زیادہ توجہ دی گئی اور صرف اور ایسے کمپیٹر پھر بنائے گئے جو صرف جو مہتس ہیں ان کی جو یاداش تھی جو ان کو میموری تھی ان میں بہت سی معلومات بھی ریکارڈ کی جا سکتی تھی یا دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کمپیٹر کو جدید کیا گیا اور ان میں یہ چیزیں رکھی گئی آج کے زمانے میں ایسے ایسے کمپیٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنٹ کھیل سکتے ہیں موسیقی کی دنیا بنا سکتے ہیں مصوری کر سکتے ہیں اور ریاضی کے پیچھے دس سے پیچھے دس سوال ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں حل کر سکتے ہیں اور آج کا زمانہ جو ہے آج ہم کمپیٹر سے بہت سے کام لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا آج کا جو دور ہے آج کا جو زمانہ ہے اس میں کمپیٹر کے بغیر انسان کی زندگی بہت ہی مشکل ہوگی یعنی کہ انسان کی زندگی کا دارمدار ہی کمپیٹر پر ہو چکا ہے اور آج کے زمانے میں ایسے کمپیٹر بھی بن چکے ہیں جن سے شترنج کھیلی جا سکتی ہے موسیقی کی دنیں ان سے بنائی جاتی ہیں مصوری یعنی تصویریں بغیرہ بنائی جاتی ہیں اور جو میت ہے ریاضی ہے اس کے مشکل سے مشکل سوال چاہے کتنا ہی پیچھے دس سوال کیا ہونا ہو اس کا حل ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہمیں مل سکتا ہے جیدید کمپیٹر کارکر دیکھا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم دس لاکھ جمع تفریہ کو ضرب تقسیم کرنے ہوں چند سیکنڈ میں آپ نے یاد آشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا چاہے وہ کمپیٹر ہو یا اگر ہم اس کلکلیٹر کی بات کریں ہم اس میں جو ہی کچھ ڈجر ڈال دیتے ہیں ہمیں چاہے جمع کرنا ہو یا تفریہ کرنا ہو یا ضرب کرنا ہو یا تقسیم کرنا ہو ہمیں وہ کچھ سیکنڈوں میں اس کا جواب مل جاتا ہے اور جدید کمپیٹر کی کار کا دکھا انداز ہم اس طرح کر سکتے ہیں جو جو کمپیٹر ہوتا ہے اس میں ریاضی کا کوئی بھی مسئلہ جس میں کم از کم دس لاکھ جمع تفریہ کو ضرب تقسیم کرنے ہوں یہ چند سیکنڈوں میں ہی بلکہ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہم اپنی یہ جو اس کی یاد آشت ہوتی ہے اس میں ریکارڈ کر کے ہمیں اس کا حل بتا دیتا ہے آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیٹر بنائی جاتے ہیں اور آج کا جو دور ہے اس میں مختلف قسم کے کمپیٹر درس ہیں ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہنسو کا کمپیٹر کہا جاتا ہے ایک کمپیٹر ایسا ہوتا ہے جس کا نام دیجیٹل کہتے ہیں ڈیجیٹل جیسے آپ کو معلوم ہے ہنسو کا کمپیٹر کہتے ہیں ہنسے کو اور اس کو ہنسو کا کمپیٹر کہا جاتا ہے اور دوسری قسم انالاغ دوسری قسم جو کمپیوٹر کے ہے اس کو انالاگ کمپیوٹر کے حالاتے کہتے ہیں انالاگ کمپیوٹرز میں نابطول کا سسٹم ہوتا ہے انالاگ کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان میں نابطول کا سسٹم ہوتا ہے مثلاً اس طرح کی کمپیوٹرز سے بجلی کی رو کی طاقت پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنی کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جو انالاگ کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان سے ہم جو بجلی کی رو کی طاقت جو ہوتی ہے پانی کے دبا کی قوت یا کوئی چیز جو تیزی سے گھوم رہا ہو اس کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع تفریق اور ضرب تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس سے ہم مختلف قسم کے سوالات کر سکتے ہیں جیسے جمع ہو تفریق ہو ضرب ہو تقسیم ہو لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے لیکن اصل میں جو یہ کمپیوٹر ہوتا ہے جو جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے ضرب یا تقسیم نہیں کرتا ضرب یا تقسیم کمپیوٹر نہیں کرتا ہے یہ بات سن کر آپ حیران ہوئے ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کا جواب جو نیا لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ضرب یا تقسیم کیوں نہیں کرتا ہے جبکہ ہم کمپیوٹر سے ضرب بھی کر سکتے ہیں تقسیم بھی کر سکتے ہیں جمع بھی کر سکتے ہیں تفریق بھی کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم نئے لیکچر میں دیکھیں گے آج کیلئے اتنا ہی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ